اسلام علیکم ویورڈز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل بی ڈابلیو پی دیسی تڑکہ آج ہم آپ کے لیے ہول فش کی ریسپی لے کر آئے ہیں جو بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزید کی تیار ہوتی ہے سردیوں کا سیزن آ چکا ہے یہ ہم آپ کے لیے گفٹ لے کر آئے ہیں کیونکہ ہر گھر میں فش بنائی جاتی ہے اور کھائی جاتی ہے اگر آپ مختلف طریقے سے بنائیں گے تو سب ہی شوق سے کھائیں گے ہول فش یعنی کہ ہم نے ایک پوری فش لیا ہے اسے اندر سے بھی اور باہر سے بھی اچھے طریقے سے ہم نے واش کر لیا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم اس کے کٹس لگائیں گے یہ فش فرائے بہت ہی مزید کی تیار ہوتی ہے یہ دیکھیں اتنے گہرے ہم نے کٹ لگا لیا ہے دونوں سائیڈوں سے ہم نے کٹ لگائے ہیں اب ہاف کپ کے قریب ہم اسے سرکا لگائیں گے آپ نے ایک بات کا دھیان رکھنا ہے جو بھی چیز ہم لگائیں گے اسے ہم واش نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے اچھے طریقے سے اسے پہلے واش کر لیا ہے سرکا لگانے کے بعد ہاف ٹیبل سپون ہم اس سائیڈ پہ اجوائن لگا دیں گے اور ہینڈ کی مدد سے اسے اچھے طریقے سے لگا دیں اندر تک لگا لیں ملکل ہاف ٹیبل سپون ہم اس سائیڈ سے اجوائن لگائیں گے اندر تک آپ اچھے طریقے سے لگا لیں ہاف ٹیبل سپون ہم اسے نمک ایٹ کریں گے تھوڑا سا ایک سائٹ سے ایٹ کریں گے تھوڑا سا دوسری سائٹ سے کٹس کے آپ اندر بھی اچھے سے لگا لیں دوسری سائٹ سے بھی اسی طریقے سے کریں گے اندر اور باہر ہم نے اسے اچھے سے مساج کر دی ہے سرکہ، اجوائن اور نمک کے ساتھ اب آدھے گھنٹے کے لیے ہم اسے ریس پر چھوڑ دیں گے فیش کو رکھے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اب ہم اس کا مسالہ تیار کر لیتے ہیں تین ٹیبل سپون ہم اس میں بیسن ایٹ کریں گے دو ٹیبل سپون ہم اس میں میدہ ایٹ کریں گے ون ٹیبل سپون بھر کر ہم اس میں ادھرک اور لیسن کا پیسٹ ایٹ کریں گے لیمن جوز ٹو ٹیبل سپون ہم اس میں ایٹ کریں گے ہاف ٹی سپون گرم مسالہ ایٹ کریں گے پیسا ہوا ون فور ٹی سپون بلیک پیپر ایٹ کریں گے ون ٹیبل سپون خوشک دھنیا ایٹ کریں گے پیسا ہوا ہاف ٹیبل سپون ٹومیرک ایڈ کریں گے کٹی ہوئی ریڈ چلی اس میں ٹو ٹیبل سپون ایڈ کریں گے ہاف ٹیبل سپون پیسی ہوئی ریڈ چلی ایڈ کریں گے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر ہم اسے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے زیادہ پتلا نہیں کرنا گھاڑا سا ہمیں تھک سا پیسٹ بنانا ہے تاکہ ہم فش پر آسانی سے لگا سکے نمک ہم نے پہلے نہیں ایڈ کیا فش میں ہم نے پہلے نمک شامل کیا ہوا ہے تو آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ہی اس میں نمک شامل کر لیں ہم ون ٹیبل سپون سے تھوڑا سا کام اس میں نمک شامل کریں گے تھوڑا سا ہم اس میں اور پانی ڈ کر لیں گے مسالہ ہمارا فش کو لگانے کے لیے بلکل ریڈی ہے اب ہم یہ مسالہ لگائیں گے اور اچھے طریقے سے ہمیں فش میں مساج کر لینا ہے اور جو کٹس لگائیں ہیں اس کے اندر تک مسالہ چلا جانا چاہیے اسی طریقے سے دوسری سائٹ پہ بھی لگائیں گے فش تو ہر طریقے سے بنا کر کھائی جا سکتی ہے یہ بلکل آپ کو ریسٹورینٹ سٹائل جیسی لگے گی بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے بھی بہترین ٹیسٹ ملے گا ایسی چیزیں آپ گھر پر خود بنا کر کھایا کریں تاکہ آپ اپنی پسند کے مطابق کم یا زیادہ چیزیں ڈال سکتے ہیں اسے ہم کھول لیں گے اور اس کے اندر بھی مسالہ لگا لیں گے اچھے طریقے سے دونوں سائٹوں سے ہم نے اچھے طریقے سے مسالہ لگا لیا آپ دیکھ سکتے ہیں فش ہمارے مسالے سے کور ہو چکی ہے بس اسی طریقے سے آپ کو مسالہ لگانا ہے اسے اب ہم دس سے پندرہ منٹ کے لیے ریسٹ پر چھوڑ دیں گے پھر ہم اسے فرائی کریں گے سارے کٹس میں لگا لیں تاکہ مسالہ جو ہے وہ اندر تک چلا جائے اور یہ بلکل بھی فیکی نہ ہو اچھے طریقے سے مسالہ لگانے کے بعد دس سے پندرہ منٹ کے لیے ہم اسے ریسٹ پر چھوڑ دیں گے پھر ہم اسے فرائی کریں گے فش کو پڑے ہوئے بیس منٹ ہو چکے ہیں اب یہ فرائی کرنے کے لیے بلکل تیار ہے اسے بینہ ہلائے ایک سائٹ سے ہم پکنے دیں گے اسی طریقے سے اگر آپ اسے فوراں سے ہلائیں گے تو آپ نے جو میرینیشن کی ہوئی ہے وہ اتر جائے گی اس لیے آپ کو اسے چھیڑنا نہیں ہے بلکل بھی ایک سائٹ سے تین سے چار منٹ کے لیے فرائی ہونے دیں گے پھر ہم اس کی سائٹ چینج کریں گے ماشاءاللہ سے ایک سائٹ سے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت سا کلر آیا ہے اسی طریقے سے ہم دوسری سائٹ سے میڈیم فلیم پر ہی پکنے دیں گے فش ہماری فرائی ہو چکی ہے اسے اب ہم نکال لیں گے بہت اچھے طریقے سے پک چکی ہے کافی بڑی ہے تو مجھے نکالنے میں تھوڑی مشکل پیش آ رہی ہے لیکن ہم اسے دھیان سے نکال لیں گے الحمدللہ ہول فیش پن کر بلکل تیار ہے بہت ہی مزیدار بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی چٹکھارے دار تیار ہوئی ہے یہ آپ کو ریسٹورنٹ سے بھی بہترین سائکہ دے گی آپ یہ ریسپی بنا کر ضرور انجوائے کریں اور اپنے گھرونوں کو بھی انجوائے کروائیں اگر آپ کو ہماری ریسپی اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کے پاس بہت سانی پہنچ سکے نیو اچھی ریسپی کے ساتھ پھر ملیں گے اللہ حافظ